سوال کن صورتوں میں قضا اور کفارت دونوں واجب ہوتے ہیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اب یہ وہ صورتیں بتا رہی جس میں قضا کفارت دونوں آئے گا جواب رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھ کر رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھ کر نمبر ایک ایسی چیز جو غزہ یا دواء یا لذت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے قصدن کھا پی لی غزہ ہے یا دواء ہے یا لذت کے طور پر انسان کھاتا ہے جان بوجھ کے کھا لی تو یہ روزہ جو فاسد ہو جائے گا قضا کفارت دونوں واجب ہوگا نمبر دو قصدن صحبت کر لی اب جان بوجھ کر جو ہے میہ بیوی نے صحبت کر لی اس صورت میں جو ہے قضا بھی ہوگی کفارت بھی ہوگا روزہ فاسد نمبر دین فسد کھلوائی یا سرما لگایا اور پھر یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا قصدن کھا پی لیا ان صورتوں میں قضا کفارت دونوں واجب فسد لگوائی یا سرما لگایا اور پھر یہ سمجھا کہ روزہ میرا ٹوٹ گیا ہے لہذا اس لئے جان بوجھ کے اب کھا پی لیا نتیجہ کیا ہوا اس صورت میں جو ہے وہ قضا کفارت دونوں آئے گا کیونکہ سرما لگانے سے یا فسد فسد کہ خون نکالنا فسد لگانے یہ آج کپنگ کہتے ہیں تو فسد لگوائی آپ نے یا جو سرما لگایا اس سے روزہ جائے وہ فاسد نہیں ہوتا ٹوٹتا نہیں ہے لیکن یہ کہ اس نے یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے یہ سوچ گئے کہ کھا پی بھی لیا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ قضا کفارت دونوں واجب